نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا زمانہ یہود و نصارہ پر آیا کیا فرمایا میری امت پر وہ زمانہ وہ دور ضرور آئے گا جیسا دور قوم بنی اسرائیل پر آیا قوم بنی اسرائیل کون ہے یہودی اور نصرانی زور سے بولو یہودی اور نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا وہ دور ضرور آئے گا جیسا دور قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی اور نصرانی پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا یہاں تک کہ یہاں تک کہ اگر یہودیوں نے اپنے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کمی نہ ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرے گا نبی فرماتے ہیں ہماری امت کے لوگ یہودیوں سے اس قدر تعلقات پیدا کر لیں گے کہ جیسے یہودی لوگ بہتر فرقوں میں بڑھ گئے جیسے یہودی لوگ بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان سے کنیکشن لکھنے کی وجہ سے ان کو گھر میں بولانے کی وجہ سے ان سے رشتہ ناتا پیدا کرنے کی وجہ سے جیسے یہودی لوگ قوم بنی اسرائیل کے لوگ بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت کے لوگ بھی تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے مگر کان کھول کر سلو میری امت میں بہتر فرقہ جہنمی ایک فرقہ جنتی صحابہ نے پوچھا صحابہ نے پوچھا سرکار وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے تو نبی نے کیا کہا ادھر دیکھئے ما انا علیہ و اصحابی اس حدیث کا صحیح مطلب آپ مجھ سے سنیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ نبی نے کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن وہ پاگل کی اولاد ہے حدیث کا غلط مفہوم لوگوں کو بتا رہا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ ہاتھیا چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا حضرات اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اچھا یہ بتاؤ نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا زمانہ قوم بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے یہاں تک کہ اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کتنے فرقے میں بٹے گی تہتر میں اچھا نبی نے کیا کہا کہ ایک جنتی بہتر جہنمی اچھا یہ بتاؤ داری ٹوپی والے کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے یہ بہتر فرقے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں سب نماز پڑھ رہے ہیں سب روزہ رکھ رہے ہیں سب داری ٹوپی والے سب کلمہ پڑھنے والے لیکن حضرات یہ بہتر فرقے جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ انہی بہتر یہودیوں سے ان کا تار جڑا ہے انہی بہتر یہودیوں سے ان کا کنیکشن ہے انہی بہتر یہودیوں کی طرح ان کا کیریکٹر ہے انہی بہتر یہودیوں کا ان کا نظریہ ہے انہی بہتر یہودیوں کی طرح ان کی سوچ ہے جیسے یہودیوں نے اللہ کے نبی کو پکر پکر کر قتل کیا جیسے یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اپنے باپ کی طرح سمجھا اور اپنے عام بازارو لوگوں کی طرح سمجھا جیسے ان لوگوں نے ادھر دیکھئے اللہ کے پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا گاؤں سے نکالا اللہ کے پیغمبروں کی تعریف سننا پسند نہیں کیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام آج کچھ داری ٹوپی والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے سامنے چور کی تعریف کیجئے سن لیں گے برداشت کر لیں گے گنڈے کی تعریف کیجئے برداشت کر لیں گے لیکن نبی کا خطبہ پڑھئے نبی کی تعریف کیجئے تو ان کا چہرہ اسے بگر جاتا ہے جیسے سور نالیوں میں اپنا چہرہ بگار لیتا ہے حضرات قسم خدا نبی کی تعریف سننے کے بعد جس کا چہرہ بگر جائے وہ مسلمان کی اولاد نہیں ہے وہ یہودی کی اولاد ہے جس کا چہرہ ادھر دیکھئے نبی کی تعریف سننے کے بعد بگر جائے ادھر دیکھو ہم نبی کو صاحب اختیار مانتے ہیں جیسے وہ سنتے ہیں چہرہ بگر جاتا ہے ہم نبی کو بولو صاحب علم غیب مانتے ہیں جیسے سنتے چہرہ بگر جاتا ہے ہم نبی کو بولو صاحب حیات مانتے ہیں جیسے سنتے چہرہ بگر جاتا ہے ہم نبی کی ناعت پڑھتے ہیں جیسے سنتے چہرہ بگر جاتا ہے میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں کہ یاد رکھو نبی کی تعریف سننے کے بعد جس کا چہرہ بگر جائے سمجھ لو وہ سنی کی اولاد نہیں ہے وہ یہودی کی اولاد ہے یہودیوں نے وہی کام کیا جو کام بولو یہودیوں نے جو جو کام کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کی تفسیر پڑھئے اور ہمارے علماء سے پوچھئے تیسرا پارہ دسویں روکو پڑھئے ایک دن میں یہودیوں نے ادھر دیکھئے ایک دن میں یہودیوں نے تیتالیس انبیاء کو قتل کیا تھا بولو تیتالیس پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کیا ان ظالموں نے بستیوں سے اپنے گاؤں سے اللہ کے پیغمبروں کو نکالا اللہ کے پیغمبروں کو عام چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کی طرح سمجھا جیسے ان لوگوں نے سمجھا ایسے یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں ارے بولو سمجھتے ہیں کی نہیں یہ کہتے ہیں رسول تو ہم جیسے بشر تھے ارے بولو عام لوگوں کی طرح تھے حضرات قسم خدا جو یہودیوں کے طریقے پر چلے وہ یہودی کی اولاد ہے اور جو سننی کے طریقے پر چلے وہ سننی کی اولاد ہے لڑیے نئی جھگڑیے نئی یاد رکھئے ہم لوگ کیا ہے سننی ہاتھ اٹھا کر بولو کیا ہے سننی اچھا یہ بتاؤ سننی لوگ نئے ہیں کہ وہ لوگ نئے ہیں زور سے بولو سننی لوگ نئے ہیں کہ وہ لوگ نئے ہیں ارے زور سے بولو ہم لوگ نئے ہیں کہ وہ لوگ نئے ہیں نام کسی کا نہیں لوں گا ارے بولو 72 فرقے تو ہوں گے لیکن کم سے کم بولو 30, 35, 40 فرقے تو دنیا میں جنم لے چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں میری طرف دیکھئے ہم لوگ نئے نہیں ہیں ہم لوگ جیسے آج سننی ہے کل بھی سننی تھے سو برس پہلے بھی سننی دو سو برس پہلے بھی سننی پانچ سو برس پہلے بھی سننی چار سو برس پہلے بھی سننی ہزار برس پہلے بھی سننی زور سے بولو ایک ہزار برس پہلے بھی سننی ہم لوگ جتنے سننی مسلمان ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نئے ہیں ہم لوگ نئے نہیں ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نباز کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوثِ آزم کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے ارے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اور زور سے بولو باس سمجھ میں آ رہی ہے باس سمجھ میں آ رہی ہے تو ابھی میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی ہے زور سے بولو تیسری حدیث سنائی ہے لیکن چوب چاپ سے آپ لوگ میری تقریر کو دھیان سے سنیں تاکہ مجھے لگے کہ میں آپ کو کچھ دے کر جا رہا ہوں زور سے بولو زاکر صاحب نے بڑی محنت سے مجھے بولایا آج کے جیسا سفار میں نے تیس برسوں میں کبھی